بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کیمسٹری سیکنڈ یئر کا دوسرا لیکچر ہے اور آج کا ٹاپک ہے ڈابرینرز ٹرائیڈ نام سے ہی لگ رہا ہے ٹرائیڈ کا مطلب ہے ٹرائی میز تھری تو گروپ آف تھری ایلیمنٹ اچھا گروپ آف تھری ایلیمنٹ کیسے ایسے ایلیمنٹ جن کی کیمیکل پروپرٹیز ایک جیسی ہوں انہیں گروپ کر دیا گیا تو یہ کہلائے ٹرائیڈ یہ ایک انٹروڈکٹری سلائیڈ ہے ڈابرینر کے حوالے سے کہ ڈابرینر کا پھل نیم جوہان والف گینگ ڈابرینر تھا اور انہیں اپنا کام ایٹین ہنڈر ٹوئنٹی نائن میں پبلش کر آیا اب یہ ٹرائیڈ کیا ہے ٹرائیڈ is a group of three elements with similar properties is known as triad ڈابرینر نے اس طرح کے تین ٹرائیڈز پیش کیے لیتھیم، سوریم، پوٹیشیم ان تینوں ایلیمنٹ کی chemical properties ایک جیسی ہیں اسی طرح سے کلورین، گرومین، آئیوڈین اور ایک اور گروپ اس نے انٹروڈیوز کر آیا کیلشیم، سٹرانشیم، بیریان ایسا similarity in properties کے حساب سے اگر ہم classify کریں تو پھر تو بہت سارے elements کے گروپ بن سکتے ہیں لیکن ایسا کیا وجہ تھی کہ ڈابرینر ان تین گروپ یا تین ٹرائیڈز تک ہی رکھ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک mathematical relationship observe کیا atomic masses of these elements اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے سب سے پہلے تینوں elements کو order میں place کر دیا increasing order of their atomic mass Lithium کا atomic mass سب سے کم پہلے اس کو رکھا پھر sodium کو رکھا پھر potassium کو رکھا اس کے بعد اس نے first element اور third element کے atomic masses کا average نکالا اب first element کا atomic mass 7 ہے second element کا atomic mass 39 ہے تو 7 plus 39 یہ ہو گئے 46 اور جب average نکالا تو 23 ہو گیا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات تھی کہ first element اور third element کے atomic masses کا arithmetic mean equal ہوگا middle element کے atomic mass کے ایک انٹریسٹنگ بات observe ہوئی ڈابرینر کو اور پھر اس نے اس کو اپلائی کیا دو تین جگہوں پر جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم پر اس نے کامیابی سپلائی کیا کلورین برومین آردین کیلشیم سرانشیم بیریم اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ exactly middle element کے equal ہو بلکہ تھوڑا سا قریب بھی ہو سکتا ہے یہ آگے چلکے میں اگزامپل میں دکھا ہوں لیکن فی الحال ہم ڈابرینر سٹرائٹ کی definition دیکھتے ہیں when the elements with similar chemical properties are arranged in the ascending order increasing order of their atomic masses the atomic mass of the middle element will be equal or approximately equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the first element and the third element یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ کلورین برومین جب انہیں arrange کیا گیا in the increasing order of their atomic masses تو کلورین کا atomic mass 35.5 آئوڈین کا atomic mass 126.5 جب ان دونوں elements کے atomic masses کا average نکالا گیا arithmetic نہیں لیا گیا تو وہ 81 بنا جبکہ برومین کا atomic mass 80 ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ سوڈیم کی کیس میں تو exactly 23 آ رہا تھا لیکن برومین کی کیس میں تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہے اور برومین کا atomic mass تو 80 ہے لیکن arithmetic mean 81 آ گیا اسی طرح calcium strontium barium جب ان کو increasing order of their atomic masses place کیا گیا تو calcium کا atomic mass 40 barium atomic mass 137 اور جب ان کا arithmetic mean نکلا تو وہ 88 بنا جبکہ strontium جو middle element اس کا atomic mass 87 ہے تو اس حساب سے ہم نے محسوس کیا کہ exactly equal نہیں آرہا atomic mass بلکہ قریب قریب ہے تو ڈاوبرینر نے اس طرح سے تین triads انٹروڈیوس کیے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ باقی elements تو باقی elements کو وہ اپنے اس طرح کیا ارینجمنٹ میں نہیں رکھ سکا اصل میں اس نے ایک mathematical جو relationship observe کیا تھا وہ interesting تو تھا لیکن وہ بہت سارے elements پر apply نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہ ڈاوبرینر کو بھی اندازہ تھا لیکن پہلی مرتبہ کی classification کے حساب سے یہ بہت بڑی achievement تھی elements کو کسی نے اس طرح سے گروپ کیا ہو آج بھی یہ تین تین elements کے جو گروپس بنائے ہیں یہ ایک ہی گروپ میں موڈر پیروڈک ٹیبل میں موجود ہیں تو اس لحاظ سے ڈاوبرینر نے ابتدائی کام کیا کہ elements کو گروپ کر کے دکھا دیا بہت بہت شکریہ کوئی کومنٹس ہو یا کوئی suggestion ہو تو most welcome thank you very much